موسیقی ریفا کا یہ کیمپس اسلام آباد میں ہے اور یہ کیسا ہے اس میں کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اسلام علیکم آلین جی آسل بھی انٹر ہوتے ہی لیٹھ سائیڈ پر پارکنگ ہے جو سٹاف کے لیے ہے اور رائٹ سائیڈ پر بلڈنگ ہے ریفا میں ایڈمیشن لے لیے لیے لینے یا سوچ رہے ہیں لینے کا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو میں ایک تو ریفا کا کیمپس دکھایا جائے گا یہ والا اور اس کا ماحول اور دوسرا نئے آنے والے سٹوڈنٹ کے لیے کافی زیادہ انفرمیشن اس میں ہوگی جیسا کہ ایڈمیشن آفیس کہاں ہیں کوڈینیشن آفیسز کہاں پہ ہیں اور دوسرا ویٹنگ ایریا کہاں پہ ہے جہاں پہ انہیں ویٹ کرنا پڑے گا اور اور بھی بہت سی انفرمیشن یہ جی اسپیٹل ہے اسپیٹل سے آگے جا کے جو ہے ساتھ ایڈمیشن آفیس اور لیبریری ہویا رہا ہے وہ گی دکھاتے ہیں اور آگے آپ کو مختلف دپارمنٹ بھی دکھاتے ہیں یہ سپیٹل ہے آسن بھی کدھر رہے گئے ہیں یہ سامنے لیفٹ ہے جو کہ سٹاف کے لیے اور یہ رسکٹڈ ہے اس کے سامنے بلکل جو ہے ہمارے پاس ایڈمیشن آفیس ہے اور ساتھ ہی جو ہے فرنٹ پہ ہمارے پاس یہ لائبریری ہے پھر آپ رفا کے اس کیمپس کو وزر کر رہے ہیں اور آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑڑ ہے یہاں پہ تو آپ لائبریری میں آجیں بہترین قسم کا آپ کو انوائرمنٹ میں لے گا سکون جگہ یہاں پہ بیٹھ کے کچھ پڑھ لیں یا انتظار کرنا ہے جو یہاں پہ کر لیں بہترین جگہ ہے یہاں پہ آپ کے لیے اس کے بعد میں آپ کو اوپر فلور پہ لے گئے جاتا ہوں اور وہاں پہ آپ کو میں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ دکھاتا ہوں رفا کے شاہ جی اسلام علیکم یہ سیڑیاں اوپر جاتی ہیں ہمارے پاس ڈینڈل کالیج کی طرف یہ ہے جو ہے جنٹل ہسپیٹ ہے یہ ہمارے پاس ڈریکہ ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ ہے سائٹ پہ جو ہے رائٹ سائٹ پہ کیسے ہیں لیول ون میں ریکہ ڈپارٹمنٹ اور ساتھ میں ہسپیٹل ہے اور جو ہی لیول ٹو پہ جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ڈینڈل کالیج ہے یہاں کے ڈینڈل کالیج ہے یہ سٹوڈنٹ کارڈینیشن آفیس ہے جو کہ ڈینڈل ڈپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹ آن کے لیول ٹھری پہ ہمارے پاس آجاتا ہے فارم ڈی ڈپارٹمنٹ آپ رفا کے اس کیمپس میں آ رہے ہیں تو اپنے مائنڈ میں یہ بات ضرور رکھے گا کہ آپ کو ڈیلی اتنی سی رہیاں چڑھ کے اوپر آنا ہے اور پھر نیجے جانا ہے سامنے یہ ہمارے ڈیوز کا آفیس ہے فیس ریلیٹڈ اور اسے ہم سٹوڈنٹ کارڈینیشن آفیس بھی کہہ سکتی ہیں اگر آپ کو سینے چڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے یا نہیں چڑھ سک رہے تو آپ کے لیے کو راستہ بھی ہے جس سے بھی میں آپ کو لیول ٹھلور پہ لے کے جاؤں گا اس راستے کو زیادہ تار بیک بنچز بھی یوز کرتے ہیں اور ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں فورتھ فلور پہ لیول فور پہ جہاں پہ ہمارے پاس اوڈیٹوریم اور یہ ساری چیزیں ہیں آفیسز وغیرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور کلاس روم بھی آپ کو فورتھ فلور پہ لیول وغیرہ دکھوں گا یہ راستہ جو ہے سیڈیوں سے کافی زیادہ بہتر ہے ہاں اگر آپ ڈیفہ میں آگئے ہیں تو ایساس آپ کو سیڈیوں بھی بھی عادت پڑ جانی ہے یہ آڈیٹوریم ہے اور اس کے سامنے بلکل ہمارے پاس لیکچر آل ہے آگے آفیسز آر جاتے ہیں اگزیمینیشن ڈیپارٹمنٹ اور میں آپ کو آگے کلاسیز بھی دکھاتا ہوں اور لیبز پہ بھی بزیر کراتا ہوں یہ دونوں جو ہے لیکچر آل ہیں اگزیمینیشن ڈیپارٹمنٹ یاگی ہے وہ جو ہے یہ لائز بہر ہے یہ چاچو ہیں جو ریفہ کے بچوں کو لوٹتے ہیں یہ انکل بہت اچھے اور بہت نائس انسان ہیں اور یہ ریفہ کے سٹوڈنٹ کو کافی عرصے سے جوئے سرف کر رہے ہیں بہت سے بیچے ان کے آس سے گزرے ہیں اور ابھی تک یہ سرف کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اللہ پاک انہیں سیرت دیں سٹوڈنٹ کے ساتھ بہت کوپریٹر بہت فرینڈی ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹ کا بہت خیال کرتے ہیں سٹوڈنٹ بھی ان کا خیال کرتے ہیں اور انہیں کرنا بھی چاہیے ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں روش کے اوپر جہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کیفیٹیریا جس کے بھی رینویشن ہونی ہے کیفیٹیریا جس کے بھی رینویشن ہونی ہے کیفیٹیریا جو ہے کلوز ہو جاتا ہے لیکن آپ کو پھر بھی دکھاتے ہیں کیفیٹیریا انشاءاللہ یہ دوبارہ رینویٹ کریں گے اسے اور آسن بھئی یس یا ایا روہ پر لے پوشی کا دپارمنٹ ہے یہ شکریہ ہے ایک ہے موسیقی 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 یہ رہا میرا آت کا بلوگ جس میں نے ریفارڈ اور ریجل کرویا ہے اور جو انفرمیشن ہو سکتی تھی میں نے اس چھوٹیشی ریو میں آپ کو دی اور جو گوشان دے ہوگا